بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاک عرب کوکنگ تو کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب خوش ہوں گے اپنے گروں میں آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی بیماری سے بچا کر رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کدھر پڑتے ہیں تو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے بینگن کا سالن جو کہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ سالن بہت ہی مزیدار بنتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پاک عرب کوکنگ پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بینگن ہم نے لے لئے ہیں آدھا کلو جن کو ہم نے کاٹ لیا ہے اس کے اندر ہم لارمیج کا پاورڈر آئٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ اور نمک آئٹ کریں گے ہم آدھا چائے کا چمچ حلدی کا پاورڈر آئٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ اور یہاں پر ہم ایک کپ دہیں آئٹ کریں گے جس کو ہم نے اچھی طرح سے پھیڑ لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے میرینیشن کے لیے ہم راکھ دیں گے پیاز ہم نے لے لیے ہیں تین عدد جن کو بری کار لیا ہے اور اس میں ہم نے کوکی گائر لیٹ کیا ہے ایک کپ پیاز کو ہم فرائے کر لیں گے پیاز کو ہم نے زیادہ فرائے نہیں کرے اس کو بس لائیڈ سا پنک کلر آنے تک ہم نے فرائے کرنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جنچر اینڈ کا ہرلک پیسٹ یعنی ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے ادرک اور لحسن کا پیسٹ کو بھی ہم پیازوں کے ساتھ جنچر ایڈ کر لیں گے فلیم ہماری میڈیم پہ ہے میڈیم فلیم پہ ہم پھرائے کرتے جائیں گے پھرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے مکس کریں گے اور اس کو ہم تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک ڈھک کر چھوڑ دیں گے تاکہ ٹماٹر ہمارے اچھی طرح سے سوٹ ہو جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ٹماٹر ہمارے اچھی طرح سے سوٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر اپنی سپائسیز ایڈ کر لیں گے نمک ایڈ کریں گے ہم آدھا چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ پاورڈر ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہلدی پاورڈر اسمال کریں گے ہم گرہ مسالہ ایڈ کر لیں گے آدھا چائے کا چمچ اور دو سے تین چمچ پانی ایڈ کریں گے اور مسالے کو اچھی طرح سے ہم بھول لیں گے سپائسیز آپ اپنے ملزی سے کام یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں قریبا چار سے پانچ منٹ ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے بھول لیا ہے اب ہم اس میں مزید ایک کپ دہی ایڈ کریں گے جس کو اچھی طرح سے پھینڈ لیا ہے ایک کپ دہی ہم نے پہلے استعمال کیا جو کہ ہم نے بھینگنوں کو لگایا تھا اور ایک کپ دہی ہم مسالے میں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو دہی ایڈ کرنے کے بعد مسالے کے ہم نے تقریبا آٹھ میرے تک اچھی طرح سے بھول لیا ہے مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں اپنے بھینگن ایڈ کریں گے بھینگنوں میں ہم نے آلو بلکل بھی ایڈ نہیں کرنے اور نہ ہی اس میں ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے مکس کریں گے اور اس کو ڈک کر ہم تقریبا میڈیم فلیم پہ آٹھ منٹ تک کک کر لیں گے آٹھ منٹ کے بعد ہم ڈک کر ہٹائیں گے اور ایک دفعہ اپنے بھینگنوں کو ہلا کر چیک کر لیں گے بھینگن ہمارے ابھی تھوڑے کچھے ہیں ابھی ان کو ہم ڈک کر مزید پانچ منٹ تک پکا لیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بھینگن بہت بھی مزیدار بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈک کر ہم مزید پانچ منٹ تک دم لگا کر پکائیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے بھینگن پک کر بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں دہی نے جو پانی چھوڑا تھا وہ پانی بھی اچھی طرح سے پشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے سبز دھنیاں مکس کریں گے آپ اس طرح سے بھینگن بنائیں آپ پراتھے کے ساتھ استعمال کریں اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں اور آپ اس بھینگن کی ریسپی کو چاونوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اب ہم اپنے بھینگنوں کو ڈی شوٹ کر لیں گے تو تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار بہت ہی لا جواب اور ایک نئے انداز میں بننے والے بھینگن ای ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور کارنلی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیا کریں انشاءاللہ پھر لوٹ کر آئیں گے ایک نئی آسان اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ